بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا لیکچر کچھ کافی دنوں سے ایک سوالات جمع ہو گئے تھے اور خاص کر ایک جو بہت ہی نیوز اس کے خلاف پر بگنڈا آیا کیٹو ڈائٹ کے ایک انڈین ایکٹریس کی ڈیتھ کا بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ویڈیوز میں کہ کڈنی کے لیے سب سے پاورفل ڈائٹ بہترین ڈائٹ لو کار کیٹو ڈائٹ ہے آپ حیران ہوں گے اس کو سن کے کہ ڈاکٹر جیسن فانگ جو کہ ایک نیفرالوجسٹ ہے گردوں کے فیزیشن ہے پروفیسر ہے گردے فیلڈ ڈائلیسیز ان کا شعبہ ہے وہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں میں سب سے زیادہ ان سے امپریس ہوا تھا پہلے انہوں نے ایک رف سٹیڈی کے مطابق ابھی وہ پرنٹ نہیں ہوئی ان سال ایکیس بائیس میں وہ کہتے ہیں پرنٹ ہو جائے گی فورٹی تو فیفٹی پرسنٹ ڈائلیسیز پیشنٹ کم ہو گئے ان کے کیٹو ڈائیٹ پر آنے سے رینل فیلر کے مریض کم ہو گئے ہیں رینل فیلر کے لیے بیسٹ ڈائیٹ ہے انسلین ڈیمیج کرتی ہے شگر ڈیمیج کرتی ہے کڈنی کو آنکھوں کو اور نرس کو برین کو یہ ڈاکمنٹیڈ پروون چیزیں ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کیٹو ڈائیٹ ہے یہ جب آ رہی ہے تو اس سے کچھ انڈسٹریز کی موت واقعہ ہو رہی ہے ڈرگ انڈسٹریز ہے فورڈ انڈسٹریز ہے کوکنگ آئل انڈسٹریز ہے یہ اور آخر میں کاسمیٹنگ انڈسٹریز ہے یہ کیسے آرام سے بیٹھیں گی ان چاروں کا بجٹ نائن ہنڈرڈ بلین ڈالر پر یر ہے پاکستان کے بیس سال کا بجٹ بنتا ہے فورٹی ففٹی بلین ڈالر پاکستان کا بجٹ ہے ایک سال کا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے حضم کر لیں گے کیرو ڈائیٹ میں آپ کر کیا رہے ہیں آپ نہ کسی ڈرگ کو پرموٹ کر رہے ہیں نہ کسی دوائی کو پرموٹ کر رہے ہیں نہ کسی فوڈ کو پرموٹ کر رہے ہیں نہ کسی کھانے کو پرموٹ کر رہے ہیں تو کیسے وہ فیور کریں گے آپ کو کیسے وہ آپ کو چھوڑیں گے اور اس کی ڈیٹیل آنی شروع ہو گئی ہے کہ وہ آر ایڈی کڈنی ڈیزیز تھی جو ایکٹرز تھی ڈیٹیل آئیں گی ابھی اس لیے اس لیے کومنٹ نہیں کر سکتے ہم لیکن پروگنڈا ہے وہ انہوں نے غیر ذمہ دارنا صافت کا مظاہرہ کیا ہے یہ ہوتا ہے بارل جب یہ ایک نئی چیز آئے گی پاپلر ہوتی ہے تو ظاہر یہ دشمن تو ہوں گے لیکن میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ موسٹ پارفل ڈائیٹ فرق نہیں میرے اپنے کیمریز میں خود میری میسیز لوگوں کی کٹنی نیچے آئی ہے آپ یقینی کریں گے ون پینٹ ایٹ سے ون پینٹو پہ ون پینٹو سے پوائنٹ نائن پہ میرے اپنی آگئی یہ اتنی بہترین ڈائیٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے اسے گردے فیال ہو جائیں تو یہ سب سے بہترین کیٹو ڈائٹ جیسے لو کارپ ڈائٹ بھی کہتے ہیں ہائی فیٹ ڈائٹ گردوں کے لیے بہترین ہے اب دیکھیں ٹوینٹی ڈائٹ لو کارپ پہ ڈاکٹر ایریک ویسٹمن یہ ڈاکٹر ہیں ویٹ بیلی کے بانی بکس ہیں ڈاکٹر جیسن فنگ نیفرالوجیسٹ یہ ٹی ٹی کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ امپریسی بات پہ ہوئے تھے یہ نیفرالوجیسٹ تھے کہ گردے فیال ہونے کے مریض کم ہو گئے ہیں ان کے سٹیڈی آ رہی ہے بھی ون تھاؤزنڈ پیشنٹ ہو چکے ہیں ان کے اس سے آپ کیونکہ وہ ڈاکمنٹی نہیں سے میں اس کو ادا ڈسکرائب نہیں کر سکتا جو ہی وہ پرنٹ ہوگی میں آپ کے لئے اس ڈیٹیل لے کے آنگے انشاءاللہ اگلے سال اس لیے یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ جھوٹ نہیں بور سکتے یہ فراد نہیں کر سکتے یہ میڈیا یہ سارا یہ فراد کر سکتا ہے یہ جھوٹ بور سکتا ہے یہ بکس دیکھیں یہ بیس سیلنگ بک رہی ہیں پورے دوہزار پندرہ سولہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں آپ کو بتا دوں کیٹو ڈائیٹ کے بارے میں یہ لوک آربائیٹ ڈائیٹ ہے اس میں آپ کا آربائیٹ چار قسم کے ہوتا ہے ایک اناج ہوتا ہے ایک چینی ہے فروٹ ہے اور ویجٹیبل ہے اناج تمام اناج گندم مکعی چاول باجرہ جوار اور سب بند کی جاتے ہیں اس میں چینی بلکہ بند کیجئے چینیز بندی تمام پروڈیکٹ بند کر دی جاتی ہیں بیکری آئیٹم مٹھائیاں فروٹ گری لین میں ایک آتصور لے سکتے ہیں اور ویجٹیبل جتی مردی لیں آپ فیڈ جتا مردی کہیں یہ کاربائیٹ یہ کیٹو ڈائیٹ ہے اور یہ لیکچر ڈیٹیل آپ میرے لیکچروں میں دیکھ سکتے ہیں لیکچر سکسٹین میں ہے لیکچر ٹوئنٹی ٹو میں اس کے بارے میں ہے لیکچر فائیو ہے لیکچر فائیو بی ہے لیکچر تھری ہے اس میں ساری ڈیٹیل مل جائے دیکھنا فیٹ ہم سیمیٹی پرسنٹ دے رہے ہیں پیچھے ہمارے سارے لیکچر آپ میں دیکھیں ہوں گے فیٹ والے جو فیٹی لیور والے بھی کوکونٹ آئیل ایم سی ٹی آئیل ایکسٹر ویرجن آلیم وائل گراس فیڈ بٹر گھی وہ سمپل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ وہ ڈائیٹ کھائیں جو آپ کے باپ دادا کھاتے تھے وہی لائفٹ دارے ہیں وہ کیٹو ہے اس میں کوئی بیس کے ضرورت ہی نہیں ہے یہ جتنے جی ایم او فوڈ اور یہ پروشن اور یہ پروسس فوڈ جو فیکٹی میں بن گیا گیا اس میں وہ بغیر لکھے بغیر ڈاکمنٹ کیے دس بارہ چیزیں کر دیتے ہیں دوسرا اتنی زیادہ ہیٹ پہ پکاتے ہیں کہ وہ زہر بن جاتا ہے نٹس ہیں ہمارے دیسی ہے اکھروٹ ہے بادام ہے آپ کھائیں سیڈز ہیں پمکن سیڈز ہیں وٹر میلن سیڈز ہیں ہم کھاتے رہے ہیں ساری عمر مارا چلتا رہے ہیں پروٹین دیکھ لیں آپ دیسی مرگی کھائیں آپ مٹن کھائیں بیف کھائیں آپ انڈے کھائیں دیسی ہفتے ہم ایک دن جیسے آرگن میٹ ہوتا ہے کلیجی ہے گردے ہے مغز ہے پائے ہے اب کھائیں اب دال بغیرہ ہفتے ہم ایک آ دن لے سکتے ہیں چھولے ہو گئے جیسے اور باقی جیسے فیکٹی ڈیاب تو ملنگا ہے یہ یہ چیزیں پروٹین والی ڈائیٹ ہے اس میں پروسس فورڈ نہیں تو یہ اس لیے بے فکر ہو کے کھائیں انشاءاللہ اگلا دور کیٹو کا ہی ہے لو کارب کا ہی ہے ابھی اس کو بہت شسائی شروع شروع میں جب ایک ہے ابھی آپ کے سلیبس میں شامل کر دیا وہ انہوں نے سلیبس سے چینج ہوگا ابھی فرس ٹائم امریکہ میں بی بی ایس لیول پہ انہوں نے ڈائیٹ کو شامل کیا ہے کہ وٹ اس نیوٹریشن آج تک کسی ڈاکٹری کورس میں پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا ابھی انہوں نے شروع مر گیا یہ ایستائشہ دس پندرہ سال تک انشاءاللہ کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں فیٹ کیا ہوتا ہے منرل کیا ہوتا ہے پروٹین کیا ہوتا ہے اس لیے وہ سلیبس میں تھائی ان کا قصور بھی نہیں دوسرا ایک سوال بہت کامن جس پہ بہت کرسائی کیا جاتا ہے میرے خیال میں یہ سیاسی سوال ہی بنتا ہے کہ امیروں کے لیے ایک ٹو ڈائیٹ صرف نہیں کسیں کہا ہے آپ کو یہ ایک ٹو ڈائیٹ سٹارٹ ہی غریبوں سے ہوئی ہے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے گاؤں میں لینے والے دھیاتوں میں رہنے والے سہراؤں میں پہاڑوں میں رہنے والے اوانسان جیسے ملک میں وہاں زیادہ جانتا ہوں وہ سارے کیٹو ہی کر رہے ہیں وہ دو ٹیم کھاتے تھے سو کی روٹی کھاتے تھے سارا دن کام کرتے تھے میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ صرف باتھروم کرنے کے لیے دودہ تین تین کلیٹر جنگل جانا پڑتا تھا پھر نہ بڑتا آپ نے بات دعا سے پوچھیں ہم سے یہ اٹیج بات ہمارے بیٹ کے ساتھ تو باتھروم آگیا یہ کب تھا کب ہمارے کلچر میں تھا اس لیے وہ سب کچھ کھا سکتا آج بھی جو غریب آدمی ہے وہ کیٹو ہی کھا رہا ہے وہ صبح نہیں میں جیسے غریب کسو کہتے ہیں یہ غریب وہ ہیں جو یہ بیندری کم کارڈ کے لیے بن گئے وہ نہیں جو جنیل غریب ہیں صبح اٹھتا ہے پڑاٹھا کھائے کھا سکتا ہے آپ وہ انڈے کے ساتھ کھائے یا اکثر سالنگ ساتھ کھاتے ہیں خات اس بات اس بیچارے نے جا کے پانچ دس کلومیٹر پیدل چلنا ہے مزوری کرنی ہے لیبر کرنی ہے کنڈکٹر ہے فیکٹیوں میں کام کر رہے ہیں اس کو کیا کہے گا کچھ نہیں کہے گی اس کو یہ گندم روٹی یہ ہے ہی امیروں کے لیے زہر ہے جو کہ گاڑی سے اترے گاڑی میں بیٹھے اسی سے اترے اسی سے نکلے دفتر میں اسی ہے دفتر میں پیدل دس قدم چلتے نہیں ہیں ان کے لیے یہ زہر ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں گریب آدمی کے لیے تو اس کے خوراک ہے وہ کھائے جتاں مرضی کھا سکتا ہے وہ اتنا کام کرتا ہے کہ یہ وہ دو ٹیم پورا پچھلا ڈائٹ آپ کسی اپنے گرین فادر سے دادا سے پوچھ کے دیکھے نانا سے وہ دو ٹیم ہی کھاتے تھے ہم اپنی بچپنے مجھے یاد ہے جہاں رہتے تھے دو ٹیم ہی کھانا ہوتا تھا اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تھا روٹی ہوتی تھی سالن ہو گیا وہ ڈال ہو گیا کوئی چیزوں ملتی نہیں تھی یہ چیزیں برگر یہ فاس فور کچھ بھی نہیں تھے بوت لیں پیپسی یہ پویزن ہے یہ زہر ہے جس کے لیے ہم اس کا گینس لڑ رہے ہیں پرسیس فور تھا ہی نہیں نیچر سامزان میں چیزیں بناتے تھے سامزان ہم کھا لیتے تھے فریش کوکی ہو رہی ہوتی تھی ہر جگہ جیسا بھی ہمارے بار کیوں بھی ہوتا ہے اٹلوں میں ہوتا ہے لائف کی چیزیں ہوتا ہے وہ پرانیز معنی میں تھا ہی لائف گھر میں بھی سامزان پکا رہی ہوتی تھی دادی ہیں نانی ہیں والدہ سامزان لوگ کھا رہے ہوتے تھے کوئی پراہ سٹور کرنا فریشیں تو تھی نہیں یہ اس لیے غریبوں کے لیے تو ضرورت ہے انہیں کٹو کرنے کی ان کو وہ جتنی محنت کر رہے ہیں جتنا چل رہے ہیں جتنی ایک سائز کر رہے ہیں وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں اگر کسی کو ہو جائے گا ابھی ایک غریب وہ غریب ہے جو تھوڑا سات اوپر آ کے سائیکل پہ آ گیا ہے ابھی انہیں چھوڑ دی ہے اس کو تو پرابلم ہو گا اس کا پیٹ بڑا شگر بھی ہو جائے گی لیکن جو اصل ہے جو سائیکل پہ چلتا ہے جو پیدا چلتا ہے جو بسوں میں جاتا ہے جو مزدوری کرتا ہے لے بار ہے مستری ہے راج ہے فیکٹیو مقام کرنے والے جتنے جنین پور ہے ان کو کسی کیٹو کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا جو کسٹ ہے اس کی آپ ڈاکٹروں کی دوائیں کسٹ نہیں لگاتے نا آپ صرف کیٹو میں کیا ہے سبزی کھانی ہے سب سے سستی ہے ہمارے ملک میں ہر جگہ ملتی ہے گاؤں میں جب بات کرتا ہوں تو سیمٹی ایٹی پرسنٹ گاؤں کے لوگ میرے مخاطب ہیں وہ ارگینک چیزیں ہیں ابھی بڑا گوشت ہے سب سے سستا ہے انڈے ہے دیسی دس پندرہ روپے کندہ ہے سب سے سستی خوراک ہے اسی یہ مہنگی نہیں ہے اگر کرنا چاہے چھوڑنا کیا ہے انہوں نے چینی چھوڑنی ہے کیٹو میں زیادہ پویزن چیز جوز چھوڑنی ہے بہت لیں چھوڑنی ہے پرسنٹ فونڈ چھوڑنا ہے یہ جو کیٹو چیزیں آپ کھا رہے ہیں برگر شوار میں یہ چیزیں زہر ہیں یہ میدہ ہے وائٹ فلور ہے وہ تو ہول ویڈ کھاتا ہے بچارہ گندہ کچھ چکی کے آٹے گا اسی لیے وہ ہنڈر چیزیں کھا رہے ہیں اور بڑے ملکوں میں یہی ہو رہا ہے نا وہ اس لیے وہاں زیادہ ہے امریکہ میں سب سے زیادہ ہے پھر چینہ ٹاپ پہ چلے گیا ابھی یہ جو ہمارے جیسے ملک ہیں جیسے وہاں نہیں سارے تو چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں کبھی آپ سو سال پہلے اپنے سنا تھا شوگر کا بلٹ پریشر کا دل کا کیوں یہ ڈائیٹ ہے یہ لائسٹائل ڈیزیزیز ہیں اسے میں بار بار کہتا ہوں یہ لائسٹائل ہے یہ ساری عمر آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ چیزیں سمجھ لیں اسے کوئی پرشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرا سوال بار بار آتا ہے کہ آرگینک گراس فیڈ چیزیں نہ ملے تو کیا کریں بھائی پھر مجبوری ہے نا نہیں ملے تو ابھی نیچے آ جائیں سیکنڈ چیز تھرڈ چیز پہ آ جائیں جو ہم مل رہے وہ لے لیں کم سکم آپ شوگر تو نہ لیں نا کم سکم بوت لیں پیفسی یوز یہ تو چھوڑ دینا وائٹ فلور تو چھوڑ دینا دیسی گرنم کھا لیں کم سکم یہ تو کر لیں نا پھر اگر نہیں کچھ مل رہا تو اور گوش بڑا گوش ہمارا تقریبا سیمٹی ایٹی پرسنٹ گراس فیڈ ہی ہے اور مٹن بکرے ہمارے تقریبا ایٹی پرسنٹ نانیٹی پرسنٹ گراس فیڈ ہیں اور دیسی مرگی ہے آپ پھر کم سکم ہماری جو دالیں آ رہی ہیں وہ لے سکتے ہیں شربہ لے سکتے ہیں بون پرات دیکھیں نا بھڑیوں کو شرب پسی روٹی کھا سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو اس میں طاقت بھی ہے ویٹمن بھی ہے منرز بھی آ جائے سب کچھ آ جائے گی تو اس لیے وہ نہیں ہو تو پھر اب نیچے مجبوری ہے پھر نہیں مل رہا مجبوری ہے ہمارے بھی ایک چیز ہمیں بھی نہیں ملتی ہیں پھر جو نیچے وہی لینے پڑتی ہیں مجبوری ہے تو اس میں کوئی بیعث نہیں ہے جتنے پرسنٹ کر لیں گے اتنا فیدہ ہی ہوگا کہتے ہیں جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹا ہو جائے گا اسے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے جتنی مل رہی ہے سبزی آرگیننگ مل رہی ہے گوش جو بڑا گوش مل رہا ہے چھوٹا مل رہا ہے انڈے مل رہی جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کر لیں اتنا ہی فیدہ بھی ہو جائے انشاءاللہ آپ کو دوسرا تھا یہ سلاعت غیرہ کے بارے میں بہت زیادہ کچھنا رہے کھانا مشکل ہے نہ کہیں ابھی ایک نئی ڈائٹ آ رہی ہے کارنیور ڈائٹ جو لوگ سلاعت نہیں کھا سکتے گیس ہو جاتا ہے ان کو پرابلوں آ جاتا ہے بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتے ہیں دانتوں میں مسا جاتا ہے وہ ان کے لیے پھر یہی ہے کہ وہ پھر پروٹین بڑھا دیں بڑا گوش چھوٹا گوش انڈے اس کے لیے کہ ہم نے پھر پروٹین آپ جتنا تھا تیس پینتیس پروٹین کر لیں پروٹین میں آپ انڈے سب سے بیسٹ ہیں بڑا گوشت ہے چھوٹا گوشت ہے مچھلی ہے مرگی ہے دیس ہی تو اس کو بڑھا دیں پھر آپ پیئے کر لیں اس کے لیے بیسٹ ہی ہی ہو سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو کر لیں تو یہ بیسٹ ہے ان کے لیے جتنی جتنی لے سکتے ہیں لے لیں ایک کا دو کپ لے لیں نو دس کپ تو کہا ہوا ہے باقی آپ گوشت بڑھائیں پھر آپ آپ نے کوئی اور چیز نہیں بڑھانی اس کے بدے میں کیونکہ گوشت کے اندر ایک فائدہ آپ کو ہوتا ہے کہ بیس پندہ پرسنٹ فیٹ بھی آ جاتا ہے اس لیے میں واربوس پہ زور دے رہا ہوں چکن لے لیں مٹن لے لیں بیف لے لیں جتنا لے سکتے ہیں ہم اس کے مطابق کر لیں تو یہ ہو گیا انشاءاللہ ابھی اگلا سیریز ہم شروع کریں گے انسولنسٹرنس کی ایک خطرناک بیماری تھی کینسر تو انشاءاللہ ابھی اگلی سیریز انشاءاللہ جلدی ہی کینسر کے بارے میں آئے گا انسولنسٹرنس کینسر بھی کاز کرتا ہے اور کیٹو ڈائٹ اس کو روکتی ہے ایک جو ہو چکا ہے اس کو تو ریورس کرنا مشکل ہے کم کرنا لیکن ہو نہ اس کی آپ کو گارنٹی ہے انشاءاللہ اس میں بہت اچھا رول ہے بڑے اچھے ریزلٹ آئے ہیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اسی کو ڈسکس کریں گے اچھا جی خدا حافظ